بہت ہی اچھا سیشن ہے ہمارے پروفیشن کے بارے میں ہے ٹھیک ہے نا ہمارے پروفیشن کے بارے میں تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور پھر خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ سیل فیمپلائیڈ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کو نہ جوائن کرنا چاہے تو وہ اپنے بزنس میں جو ہے وہ کیسے اس کو اپلائن کر سکتا ہے نا تو اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ نا اگر ہم اس پر پانچ سے دس منٹ بات کر لیں تو میرے خیال میں آج کے دن میں ان کے ساتھ انصاف ہو جائے گا تو کوشش کرتے ہیں کہ بیس منٹ تک ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر اس کے بعد ہم دسکشن کرتے ہیں کہ ہمارا سیل فیمپلائیڈ دوست جو نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنے بزنس میں کیسے اس کانسیٹ کو اپلائی کر سکتا ہے تو آپ سب نے برین سٹارمی کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ سب لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں تو دعا سے آگاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی سطری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی کرا کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما تو ماشاءاللہ جی ہمارے جو دوست ہیں ان کے لیے ہمارا یہ فوکس جو ہے وہ چپٹر ہے اور ہماری کوشش ہے کہ امریکن نالیج ہم ان تک پہنچا پائیں اس کلاس کے ذریعے تو آج ہمارا ماشاءاللہ ساتھوان دن ہے اور سیمچ چپٹر انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے تو سکھ چپٹر میں انہوں نے روبرٹ ٹی کے اوساتھی نے انڈ جو کیا تھا وہ کیا تھا نیٹ ورک مارکٹنگ سے کہ فرنچائز بزنس کے بارے میں بات کی تھی اور پھر فرنچائز کے ایڈوانٹیجز جس ایڈوانٹیجز انہوں نے بتائے تھے پھر انہوں نے کہا تھا کہ فرنچائز بزنس سے بھی اچھا موڈل اس پلینٹ کے اوپر وہ نیٹ ورک مارکٹنگ کمپنیاں دیتی ہے تو اس کے اوپر بات کی تھی تو ساتھوان چپٹر پیور نیٹ ورک مارکٹنگ کے بارے میں ہے تو میں جو ہے وہ پوائنٹ شیئر کرتا ہوں نیٹ ورک مارکٹنگ کے جو میں نے نوٹ کیے ماشاءاللہ آپ دوستوں نے بھی گروپ میں اچھے اچھے پوائنٹ شیئر کیے تو چپٹر کا نام ہے میرے کاروباری سال ٹھیک ہے تو روبرٹ جو ہے وہ فرس پیچ ہے اس میں کہتے ہیں کہ میں نیٹ ورک مارکٹنگ میں نہیں کیا ٹھیک ہے اور میں جو ہے نیٹ ورک مارکٹنگ کو نہیں جوائن کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کو سٹڈی کیا اور پہلی دفعہ جب اسے نیٹ ورک مارکٹنگ کا پتہ چلا وہ انیس سو چھتر کی بات ہے اور یہ میٹنگ وہ حال بتاتے ہیں کہ یہ میٹنگ ایک گھر میں ہو رہی تھی بجائے اس کے آفیس کے تو ایک گھر کے اندر انہوں نے میٹنگ جو ہے وہ ٹین کی تھی تو یہ بھی ان کے لیے ایک عجیب جو ہے وہ بات تھی کہ گھر کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے تو بہرحال پھر انہوں نے نیٹ ورک مارکٹنگ کے اوپر جو ہے وہ سٹڈی کی اور کہتے ہیں کہ میں نے مجھے یہ اپورچنڈری بتائی گی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس میں نہیں کام کروں گا اس وقت یہ جو ہے یہ جو بٹوہ ہے وائلٹ پوس کا بزنس جو ہے وہ کہہ رہے تھے انہوں نے اس کی ساری ڈیٹیل بتائی پھر کہتے ہیں ایک اور بزنس کی ایک اور بزنس کیا اور میرا وہ بزنس اچھا چاہ رہا تھا اور میں نے فیصلہ کر گیا تھا کہ یہ نیٹ ورک مارکٹنگ یہ نہیں پھر جو ہے نا آگے ہیڈنگ شروع ہوتی ہے اوپننگ آف آم مائن تو تمہارے کھنٹا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو فالو کرتا رہا اس بزنس مارڈل کو کئی سال تک میں فالو کرتا رہا اور میں پھر لوگوں سے ملا کئی لوگوں سے ملا تو پھر یہاں پہ جو پیراگراف میں ہیڈنگ جو دی گئی ہے تو اس ہیڈنگوں میں پڑھتا ہوں میں نے یہ محسوس کیا جب آپ کو ذاتی کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں بہت سارے دوست بہت سارے دوسرے لوگوں کی مدد کر کے جو اپنی کامیابی تو یہ جو موڈل ہے نا یہ نیٹ ورک مارکٹنگ میں آپ کو نا پرفیٹ طریقے سے ملتا ہے کیونکہ نیٹ ورک مارکٹنگ جو ہے نا یہ ڈبلیکیشن بھی بیس کرتا ہے اور نیٹ ورک مارکٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا جب ایسے ضرورتمند لوگوں کی مدد کر دے ہوتے ہیں جو امیر ہونا چاہتے ہیں ریچ ہونا چاہتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی امیر ہو جاتے ہیں ملہب یہ تو ہمارا دین کا بھی فلسفہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس کم ہے اس کو بانٹنا شروع کر دو آپ کے پاس صحت کم ہے تو صحت کو بانٹنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو آپ پیسوں کی بانٹنا شروع کر دیں کم پیسوں کی بانٹنا شروع کر دیں یا فری بانٹنا شروع کر دیں یہ آپ کے اپنے وسائل اور ریسورسز ہیں اور اگر آپ فری بانٹنا شروع کر دیں تو اللہ کانونِ قدرت سوری کانونِ قدرت آپ کی جھولی میں صحت ڈال دے گا تو یہ فارمولا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس کم ہوتی ہے وہ آپ بانٹنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس فراوانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جوئیس نے یہ فلسفہ اپنی نیشن کو اچھی طرح سے سکھایا ہم ورڈسیپ پہ ایک گروپ بنایا ہے یہ ورڈسیپ گروپ بھی ہمارا ورڈسیپ ہمارا نہیں ہے یہ بھی جوئیس کا ہے ہم اسے زون کے اوپر میٹنگ کرنے ہیں یہ بھی ہمارا نہیں ہے یہ بھی کسی نے پلیٹ فرم بنایا تو ہم ذرا آنگ کھولنے کی کوشش کریں ہم کیا کر رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ پلیٹ فرم پروائیڈ کر دیں پلیٹ فرم تیار کر دیں ٹھیک ہے اور ہم کیا کر دیں ہم بس یوزر بن رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا اپنی شور کی آنگ کھولنے کی کوشش کریں دیکھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو ہم پلیٹ فرم نہیں بنا رہے ہیں کاش یہ جتنے بھی سیلف اپلائیڈ لوگ ہیں یہ اپنی کمیونٹی کے لیے پلیٹ فرم بنانا شروع کر دیں تو ہم وہ ان والا سفر شروع کر دیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستانی نیشن وہ سفر شروع کریں اس پاکستانی نیشن میں پورا پوٹیکشن ہے بس کمی ہے تو ان کو کسی نے ڈیریکشن نہیں دکھائی اس بات کی کمی ہے کہ ان کو بس ڈیریکشن کسی نے نہیں دکھائی تو بہرحال آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی کامیابی کے بارے میں سوچیں لوگوں کو کامیاب کریں آپ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ موڈل آپ کو نیٹ ورک مارکڈنگ میں بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے نیٹ ورک مارکڈنگ میں تو پھر وہ آگے کافی ساری اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ نیٹ ورک مارکڈنگ میں لفظ کرنے والے لوگ انوال ہوتے ہیں اور نیٹ ورک مارکڈنگ مارکڈنگ کا بہترین موڈل ہے تو پھر وہ بات کرتا ہے ایک صاحب اسے ملتے ہیں ان کا نام بل ہوتا ہے اس کی بڑی زمدہ سٹوری یہ بتاتے ہیں تو بل نے ایک ملین ڈالر پچاس ہزار ڈالر سے ایک ملین ڈالر کا پروجیکٹ مقبل کیا ہوتا ہے تو بل سے وہ پوچھتا ہے تو بل اسے بتاتا ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہو تو وہ کہتا ہے میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے پارٹنر بنیں بل نے موڈل کیا اپنایا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ریل سٹریٹ میں اس کے لوگ پارٹنر بنیں دیکھیں آپ جس بھی بزنس میں ہیں جو بھی کام کرتے ہیں آپ نے اس میں پارٹنر بنانا شروع کر دیئے قانونِ قدرت برکت آپ میں ڈالنا شروع کر دے گی آپ کے کام میں برکت ڈالنا شروع کر دے گی ٹھیک ہے تو اس لیے ایک مسلمان نبی کا امتی سیلف ایمپلائیڈ بن کے اور سیلف ایک دکان کے ساتھ چپکا رہتا ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کی اگلی نسل بھی اس دکان کے ساتھ چپکی رہتی ہے اس کی بھی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کی تیسری نسل بھی دکان کے ساتھ چپکی رہتی ہے اس کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے تو ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ابو اجداز سے تجارت کرتے ہیں تو مجھے اب سیلف ایمپلائیڈ اس بات کا جواب دیں گے سیلف ایمپلائیڈ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خیال ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یہ تجارت ہے یا کچھ اور ہے کچھ اور ہے تو وہ کیا ہے جی آنسر دیں سیلف ایمپلائیڈ جی اسلام علیکم جی بات سلام علیکم سر یہ میں سمجھتا ہوں سیلف ایمپلائیڈ جیسے ہے یہ تو ایمپلائیمنٹ کے برابر ہی ہے کیونکہ وہ خود ہی ٹائم دے رہے ہیں اور اپنا کیونکہ بزنس آنرز تو نہیں ہے وہ تجارت تو اس کو نہیں کہیں گے تو ہم سوسائیٹی کا یہ کونسپٹ کلیئر کریں تینکیو آمید بھائی تو یہ سیلف ایمپلائیمنٹ جو ہے یہ نوکری کی ایک بھیانت شکل ہے نوکری کی ایک خطرناک شکل ہے نوکری کی ایک سخت ترین شکل ہے جس میں ہمارا سیلف ایمپلائیڈ بچارہ ٹریک ہوا ہوا ہے ہم نے اس سیلف ایمپلائیڈ کو اس ٹریک سے نکالنا ہے اور جب تک سیلف ایمپلائیڈ کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا سیلف اپریٹی سٹیپ سے نہیں نکلے گا تو ہم نے سب نے مل کے یہ گروپ انشاءاللہ تعالی اکیس دن کے بعد ہماری کلاسز پلوز ہو جائے گی اس کے بعد یہ گروپ اویلیبل ہوگا آپ وائس میسیج کریں گے اور سب گروپ میمبر میں چاہوں گا آپ کے سلوشن کے اوپر آپ کو آپ کے مسئلے کے پرابلم کے سلوشن کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو جو بات کریں تو بہرحال بل کی سٹوری پر آپ بتاتا ہے کہ بل کیا کرتا ہے کہ وہ نیٹورٹ مارکٹنگ کو جوائن کرتا ہے لوگوں کو بھی جوائن کرواتا ہے اور عام لوگوں کو وہ پیسہ کمانے کی ٹیکنیک سکھاتا ہے ان کو ریچ بناتا ہے ان крут بنا کے ان کی انکم کو لے کے ریال سٹیٹ میں انویس کرتا ہے اور ریال سٹیٹ میں ان کو اپنا پارٹنر بناتا ہے کتنا بڑا مشین ہے کتنا زبردست مشین ہے کہ میں عام لوگوں کو لوں ایسے لوگ دن کا آج خرچہ بھی نہیں چاہتا بچاروں کا وہ hand to mouth ہے ان کو میں stable کروں ان کو stable کر کے ان کو میں financially free کروں ان کی saving کروں اور saving کر کے میں real estate کے اندر ان کی investment کراؤں اور ان کی investment کے اوپر ان کو return جو ہے proper دوں. تو کیا زبردست موڈل ہے یہ تو کیسے قانونِ قدرت ہمارے ساتھ نہیں ہو کیسے قانونِ قدرت bil کے ساتھ نہیں ہوگا کیسے قانونِ قدرت bil کے سپورٹ نہیں کرے گا قانونِ قدرت تو بلکو بلکے رستے سے رکافٹیں خود ہٹائے گا بلکو نہیں ہٹانی پڑے گی کیونکہ اس نے قانونِ قدرت کو ساتھ لے لیا تو بہرحال انشاءاللہ آپ اور ہم بھی ملکے سب یہ کام کریں گے کہ ہم جو ہے اپنے پارٹنرز بنائیں گے اور پارٹنرز کو کھلے دل کے ساتھ ہم جو ہے وہ اکاموڈیٹ کریں گے ابھی کل پر سو دوست آئے ہوئے تھے تو تو میں ان کا آج کے دور میں دوست بنانا بہت آسان ہے کہتا ہے کیسے میں ان کا آپ اپنا منسٹ بنا لو آپ نے کسی بھی دوست سے فائدہ نہیں لینا اس کو فائدہ دینے تو آپ کے اتنے دوست بن جائیں گے اتنے دوست بن جائیں گے صبحوں سے لے کے رات تک آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی اور آپ کو اگر آپ کے دوست فائدہ دینا بھی چاہینا تو آپ نہ لو ان کا فائدہ ان کا فائدہ نہ لو ان کو بس فائدہ دو تو آپ کے دوست بہت سارے بن جائیں گے تو آپ سمجھیں فائدہ دینے والے لوگ امیر ہوتے ہیں کم پیسوں میں فائدہ دینے والے لوگ امیر ہوتے ہیں سستہ فائدہ دینے والے لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں فری میں فائدہ دینے والے لوگ انٹرا رچ ہوتے ہیں جو فری میں فائدہ دیتے ہیں تو میں سیلف ایمپلائٹ کو کہنا چاہوں گا جتے بھی دوست ہیں تو آپ آپ کوئی ایک کام فری میں شروع کریں آپ کوئی بھی ایک کام فری میں شروع کریں قانونی قدرت کو اپنے ساتھ لے لیں قانونی قدرت آپ کے ساتھ آ جائے گا آپ سوچیں آپ فری میں لوگوں کو کیا دے سکتی ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر ہفتے میں ایک گھنٹہ لگا لیں نہیں نکال سکتے ہفتے میں ایک گھنٹہ پندرہ دن میں ایک گھنٹہ لگا لیں مہینے میں دو گھنٹے بنیں گے کہ آپ نے مہینے میں دو گھنٹے اور اگر آپ ایک گھنٹہ نکال سکتے ہیں مہینے میں چار گھنٹے کیا لوگوں کو فری دے سکتے ہیں ذرا یہ سفر شروع تو کریں ذرا چھ ماہ کے لیے یہ سفر شروع تو کریں ایک سال مکمل تو کریں یہ سفر مہینے میں دو کھنٹے یا مہینے میں چار کھنٹے فری میں آپ نے ان سے کچھ نہیں لینا آپ کمیونٹی کو کیا دے سکتے ہیں فری میں اس کو شروع کریں آپ ایک نئی دنیا آپ کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہوگی تو پھر جو ہے وہ آگے نیٹوک مارکنی کے اوپر مزید بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت سٹنٹ ہوا میں بہت مجھے ایک طرح گھن چھٹکا لگا یہ پتہ لگا کہ نیٹوک مارکنی کے اندر جو لوگ جب میں نے اس کو سٹڈی کیا یہ بہت ہی ذہین ہوتی ہے میں مختلف ریڈر کو ملا میں نے کمپنیز کو سٹڈی کیا میں نے نیٹوک مارکنی کے اونرز کو ملا میں نیٹورکس کو ملا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نیٹوک مارکنی کے لوگ بہت سہین ہوتے ہیں اور بہت مہربان ہوتے ہیں ان کی اخلاقی اقدار ان کی مورال ویلیوز جو ہے بہت ہائی ہوتی ہیں یہ روحانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں اور یہ بہت پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں تو یہ لوگ نیٹوک مارکنی کے پاکستان میں نہیں پائے جاتے پاکستان میں اگر ہم نیٹوک مارکنی کی بات کریں تو پاکستان میں گریڈی لوگ نیٹوک مارکنی کو لیڈ کر رہی ہیں گریڈی لوگ تو میں بھی گریڈی تھا میں آپ کے سامنے ایکسپٹ کرتا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو اس گریڈنی سے نکالا ہے اور میں نیٹوک مارکنی میں مغرب کا موڈل میں کاپی کر رہا ہوں اور مغرب نے جو نیٹوک مارکنی کا موڈل لیا یہ نبی پاکستان سے لیا ہے ہمارے اسلام سے لیا ہے اسلام میں گریڈنیس نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مغرب کے لوگوں سے یہ ملا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی سے ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں تو ہم اس موڈل کے اوپر الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے کام کرنی ہے تو پھر آگے جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ تو رابرٹ سے پوچھا گیا کہ ہم اپنی سٹیٹمنٹ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو سب کچھ دوبارہ سے شروع کرنا پڑے تو وہ کہتا ہے اگر مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے تو میں دوبارہ سے شروع کروں اور مجھے پتا ہے کہ اب مجھے کون سا موڈل جو ہے امارت کی بلدیوں تک لے جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ یہ نیٹوک مارکڈنگ کا جو موڈل ہے وہ مجھے اس کی بلدیوں تک لے جائے گا اچھا تو پھر آگے جو ہے نا وہ جون اور اس کا مقالبہ ہوتا ہے جون کا اس کا مقالبہ ہوتا ہے نیٹوک مارکڈنگ کے بارے میں بہت زمدست مقالبہ ہوتا ہے جون اسے question کرتا ہے کہ کیوں ہے ایسا تو question اس کے ہوتی ہیں کہ اس کے بارے میں آپ بتاؤ تو ایک میں ایک دو سوال اس کے میں آپ یہاں پر discuss کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نیٹوک مارکڈنگ میں نیٹوک مارکڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں جو ان چیزوں سے پیار کرتے ہیں نہ صرف پیار کرتے ہیں بلکہ ان کے user بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پرجوش ہوتے ہیں ان چیزوں کو use کرنے کے لیے پھر جو ہے رابرٹ جو ہے اسے سوال کرتا ہے کہ رابرٹ جو ہے نا اسے کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے عام آدمی جو ہے وہ جس کے پاس skill نہیں ہے تو وہ اس میں کیسے سیل کو کیسے بڑھا سکتا ہے کیسے اس کو کر سکتا ہے تو پھر جون اس کو جواب دیتا ہے کہ tradition marketing میں یہ ہوتا ہے کہ advertisement میں companies celebrities کو خائر کرتی ہیں اور ان کو pay کرتی ہیں وہ word of mouth کرتے ہیں جیسے وسیل مکرم پیپسی کے ایڈ میں آتا ہے ٹھیک ہے ریما نکسونا کے ایڈ میں آتی ہے تو ان کو highly pay کیا جاتا ہے جبکہ network marketing کیا کرتی ہیں وہ payment ان celebrities کو نہیں دیتی میڈیا کو نہیں دیتی وہ payment ان لوگوں کو دیتی ہے کہ جو ان product کو passion کے ساتھ promote کرتے ہیں تو اس سے اسے پھر میں اسے ہٹ کے بات کرنا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیسہ دولت جو ہے ان لوگوں کے پاس جاتی ہے جو بچارے affording نہیں ہے اور پیسے کی وہ دولت کی جو ہے وہ world of mouth advertisement کی وجہ سے جو ہے وہ equal جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے پھر leverage کی انہوں نے بات کی کہ leverage اور یہ میں چاہوں گا self employment کے حوالے سے ہم ضرور اس پر بات کریں کہ network marketing میں یہ ہوتا ہے کہ آپ leverage انٹرم کو enjoy کرتے ہیں کہ آپ product کو promote کرتے ہیں product کو promote کر کے اس کے اوپر آپ کو share ملتا ہے لیکن یہی کام آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں لوگ جب promote کرتے ہیں اس کی leverage آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے leverage ملعب ایک جو ہے ایک بڑی زبدس اسطلاح ہے اور leverage ایک بہت بڑی technology ہے ایک عجوبہ ہے اگر آپ اپنی income میں self employment کو میں کہنا چاہوں گا آپ اپنی income میں leverage کو apply کر دیں تو آپ خوشحالی کے زینے چڑھنا شروع کر دیں گے آپ کام کرتے ہیں اس کا آپ کو ملتا ہے لیکن آپ کا جو کام ہے وہ کام نہیں کرتا network marketing میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو کام ہے وہ آگے کام کرتا ہے تو آپ کے کام فرض کیا میں نے کام کیا یہ میں نے pencil بیچی اس پہ مجھے دس روپے ملے میں نے یہ pencil بیچنے کا طریقہ آگے دوست کو بتا دیا ٹھیک ہے تو کیا ہوا میرے دوست کو pencil بیچنے کے نو روپے ملے مجھے ایک روپے ملا تو ایک روپے میرے لیے leverage ہے تو یہ جو ایک روپے ہے اس کی value دس روپے سے زیادہ ہے تو میں ایک روپے کو سو رپے کر سکتا ہوں ایک روپے کو میں ہزار رپے کر سکتا ہوں leverage کی مدد سے ایک روپے کو میں ایک لاکھ رپے کر سکتا ہوں leverage کی مدد سے تو leverage جو ہے یہ ایک بہت بڑا خینامینا ہے آپ کو دولت کے زینو کو چڑھانے کے لیے تو اس کے اوپر اس لیے ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ بات کی پھر روپر جو آگے کہتا ہے کہ بی کوارٹن کا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ نے پانچ سو لوگوں کو ٹرین کرنا ہے اس کی آگے تو وہ بات کرے گا پیچھے بھی چپٹرز میں بات آئی ہے کہ پانچ سو لوگوں کو ٹرین کرنا ہے تو نیٹورک مارکیڈنگ کے اندر آپ ایک کام ایسا بزنس آنر بھی کر سکتے ہیں تو نیٹورک مارکیڈنگ کے اندر کیا ہے کہ آپ کو یہ سہولت بہت جلدی محسط ہو جاتی ہے کہ آپ پانچ سو لوگوں کو ٹرین کرنے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں اپنا مائنڈ سیٹ بزنس آنر والا بنائیں ٹھیک ہے آپ جو کام کرنے وہ کرتے رہیں اور پانچ سو لوگوں کی فگر آپ تیار کرنے جب پانچ سو لوگ آپ کے ٹرینڈ ہو جائیں گے آپ بی کواڈرن کی بی کواڈرن کی لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے اب آپ کے پاس انکم زیانہ ہوگی اور ایس پینس کم ہوں گے ہر مہینے آپ سیونگ کر رہے ہوں گے تو اب اس سیونگ کو آپ نے کیا کرنا ہے اس سیونگ کو آپ نے ریل سٹیٹ میں انویس کرنا ہے ٹھیک ہے اور ریل سٹیٹ میں انویس کر کے اپنی انکم کو پیسیو میں کنورٹ کر دیں گے تو پھر جو ہے آگے وہ بات کرتا ہے نیٹورک مارکنگ کے بارے میں ہیڈنگ ہے کہ آج نیٹورک مارکنگ بہت سارے ایسپرز اور مکمل کاروباری لوگ سے جاری جاتی ہے کہ یہ دنیا کا ایک تیز ترین کامیاب موڈل ہے تو ابھی جو ہے جیسے حالات ہمارے ملک کے جن رہے ہیں اس میں نیٹورک مارکنگ ایک سکسسول موڈل ہے اور حالات اور خراب ہوتے جائیں گے تو اور بزنسز میں ڈیکلائن آئے گا نیٹورک مارکنگ کے اندر جو ہے یہ ارو جائے گا یہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے جو ہے وہ پڑے گی ٹھیک ہے تو اچھا پھر ایک پوائنٹ یہاں پہ میں نے رہ گیا کہ میں حقیقی طور پر پیار کرتا ہوں بل کہتا ہے یہ نا میں حقیقی طور پر پیار کرتا ہوں ان لوگوں سے they are hungry to learn and grow بل کہتا ہے میں ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں اور مجھے بھی پیار کرنا چاہیے آپ کو بھی پیار کرنا چاہیے ان لوگوں سے they are hungry to learn وہ سیکھنے کے پھوکے ہیں اور grow وہ ترقی کرنا چاہتے ترقی کرنے کے بھی وہ hungry ہیں تو آپ کے اور ہم نے society سے ایسے لوگوں کو ڈونڈنا ہے they are hungry to learn and they are hungry to grow ان کے ساتھ ہم نے team بنا دیا اور team بنا کے ہم نے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ grow کرنا ہے اچھا تو تقریباً یہ جی ہمارے پر سات منٹ ہیں تین منٹ ہم ایکسرہ لے لیں گے تو اب میں چاہوں گا کہ ہم میں نے یہ chapter کے جو اہم point جو وہ سارے share کر دیئے تو اب میں چاہوں گا کہ جو وہ ہمارا مقصد ہے اس training کو شروع کرنے کا کہ ایک ہمارا self-implained دوست جو network marketing نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ اپنے اسی concept کو اپنے business میں apply کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نہ آپ اپنے mic open کر دیں اور اس کے لیے ہم brainstorming کریں کیسے وہ اس concept کو اپنی shop پہ apply کر سکتا ہے network marketing جو ہے نا وہ اس پہ apply کر سکتا ہے جی please جی سب لوگ participate کریں جی اس میں جی اسلام جی باسلام سر الحمدللہ جو seven chapter تھا اور overall آپ نے مزید summarize کر دیا اس حوال اس سر میں یہ چیز تمام جو ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس model کو جو سب سے main fair ہماری دماغی میں سر ہوتا ہے ایک تو business کا fair ہوتا ہے کہ ہم business والی سائٹ پہ کیسے موڑ اس کے بعد جو سب سے اگلا fair ہوتا ہے کہ ہم اس کو duplication کی طرف کیسے لے کر آئے نا تو یہ model ہمیں اس دیوار کو توڑتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو duplication والی سائٹ پہ کیسے لے کر آئے نا جو ہماری سرویس اور یا جو ہماری پروڈکٹ ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے ڈلیوار تو اس موڈل یہ چیز دیوپلی موڈل ہو جبکہ ہم پاکستانی جو ہیں سر اس میں ہم ہمیں ایک fair ہے ریڈی بزنس والی سائٹ پہ ہم نہیں جاتے چلے بھی چاری ہمارے شاپ ہیں جیسے ابھی اس کے بعد بات کرتے ہیں فیاز بھی بات کرتے ہیں فیاز بھی کی ایک شاپ ہے ٹھیک ہے تو فیاز بھی شاپ کو بڑھائیں فیاز بھی اپنا منشن بنائیں کہ انہوں نے ایک سے دو شاپ کرنی ہے دو شاپ کرنی ہے دو سے تین کرنی ہے تین سے چار کرنی ہے پانچ کرنی ہے دس کرنی ہے سو کرنی ہے ہزار کرنی ہے اور یہ شاپ بڑھا سکتے اس طرح سے وہ شاپ کے بزنس میں نیٹ وک مارکننگ کو اپلائی کر سکتے ہیں پارٹنرز بنائیں گے لوگ زیادہ بڑھیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ فیاز بھی کیا کریں اور دوست ہے بی بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ بڑی اچھی آپ نے بریفنگ دی تو میں اپنے حوالے سے ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں اور مزید سکھتے کے لیے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ میرا جو کام ہے میرے کام کا میری فرم کا نام ہے ایشیا کنسلٹنگ اور ہمارا کام ہی لوگوں کو فیسلیٹیشن دینا ہے سولت دینا ہے اور میں نے نیت یہ رکھی ہو اپنے کام میں کہ میں لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے اور جب میں ایسا کروں گا تو میرا بزنس ہو ہی رہا ہے لیکن ساتھ رہنمائی بھی ہے تو میں جتنے بھی پاس لڑکے رکھتا ہوں اپنے پاس کام کے لیے جو بھی لوگ رکھتا ہوں تو میں ان کے ساتھ ایک پرسنٹی ہی تیہ کرتا ہوں اچھا 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 اپنے ورکرز کو دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کام کریں اور میرا سیٹ اپ میری گوڑ ویل ہے میرا جو کہ بہت سیکٹڈ لوگوں کو ملتا اسلامباد میں صرف تین سو لوگوں کے پاس ہے اس کام کے لیے لائس گورنمنٹ کا تو اسلامباد کی علاقوں کی عبادی میں میں میرا نمبر ہے سوری چار سو لوگ ہیں اور میرا نمبر ہے تین سو چھ آپ کا نمبر ہے تین سو چھ پن انشاءاللہ کی مدد سے بڑھاؤں گا لیکن جو میری برانچ ابھی تک جہ رہی ہے گزشت ہے بیس بائیس سال سے تو میرا یہ روٹین ہے کہ میں اپنے بزنس کا 40% شیئر اپنے ورکرز کو دیتا ہوں اور 60% میں سے خرچے نکال کے میں اپنی بچے تپنے گار لے کے جاتا ہوں تو اس سے یہ اس کا فائدہ مجھ سے زیادہ میرے ورکرز کو یہ ہوا ہے کہ میرے پاس جن لوگوں نے کام سیکھا وہ اپنی 38 کیو سیک سنٹر بنا چکے ہیں 38 سنٹر یہاں اسلامباد میں چاہ رہے ہیں تو یہ میری اپنی سی لا پروائی تھی بجائے ان 38 میں بھی میرا شیئر ہوتا تو خیر ان کو ہنڈر پرسنٹ شیئر ان کو جا رہا ہے تو میں اس کو آگے مزید اثر بڑھوں گا کہ میں اس کو سپروائز کروں گا اور آگے لوگوں کو ہی اس کا شیئر دیتا جاؤ گا کہ آپ خود اس کو کر کے میرا اتنا پرسنٹ شیئر جیسا کہ آپ بتایا پہلے بھی دوستوں کو پتا ہے گروپ میں بھی بات رہی کہ میں سکول رن کر رہا ہوں تو میرا یہ پلین ہے کہ میں مختلف ایریاز کے اندر سکول اوپن کروں گا اور لوگوں کو ٹرین کر کے اور ان کو کہوں گا کہ آپ سکول رن کریں ٹھیک ہے اور سپروائیز سپروائیز کے طور پر میں کبھی وہاں پر چکر لگاؤں گا اور وہ وہ مجھے شیئر آتا رہے بہت سکول سر بہت زبط آمیر پہ دیکھیں دس سے پندرہ سال کا رگڑہ کافی ہوتا ہے اور میرے کے حال میں یہاں پہ دس سے پندرہ سال کا رگڑہ کھا چکے ہیں پورا ہو گیا اب آپ کو آگے فلائی کرنا بیس آپ دس سے پندرہ سال میں بیس بن جاتی ہے تو آپ سکول کا نیٹ ورک پھلائیں آپ نے سب کچھ مکمل کام کر لی ہے آپ کام بیسک ساری مکمل ہوگی ہے تو اب آپ اس کو اڑھائیں اس کو باقی دوستوں کے ساتھ بہت ایکسیلنٹ اور کوئی دونی مشورہ دینا چاہیے تو پریکٹیکل دونوں دوستوں نے بات کی اور کوئی دوستی ساتھ رحمان بھئی میں جو گفتگو سے میں مشورہ اس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں ایک کتاب میں نے پڑھی تھی اس کا نام تا greater than yourself اور اس کا primary انوان تو یہ نہیں تھا لیکن اس کے اندر اس نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے جو بی کوڈرن سے آئی کوڈرن میں جاتا ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے اس میں ترسٹ ضرور ہونا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو لے ان کو دھونڈے ان کو تلاش کرے اور ایکسے لوگوں جن بھی تلاش کرے جن کو اتنا ترسٹ کر سکتے ہوں کہ ان کی کامیابی میں دل خوش ہو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں مدد کریں گے اور سکیل کرنے مدد کریں گے تو اس قسم کی لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے جو کام رانہ ساپ کر رہے ہیں یہ ہی جو باتیں یہاں ساپ میں پھر ریوائز کروں گا ینگ اینٹرپنیورل کلاس ینگ اینٹرپنیورل کلاس تو ہم اگلی جنریشن تیار کریں ساپ بھی اس کی طرف دلوائی تو ایک تو آپ یہ کریں آپ گھر میں منوپلی رکھے منوپلی لے گھر کے اندر منوپلی لے بچوں کو یہ منوپلی سکھائیں کوشش کریں اب آگے اید بھی آ رہی ہے اید کی چھوٹیاں بھی آ رہی ہیں تو یہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے لڈوں کو گھر سے نکال دیں اور دوسرا اپنے بچوں کو ینگ اینٹرپنیورل کلاس میں ایڈ کریں یہ 35 منٹ سے لے کے ایک گھنٹے کی شارٹ کلاس ہوتی بھی اپنے بچوں کو ٹرینر کا درجہ دیں بچوں کو بچیوں کو تو اس کلاس میں بچے ایزا ٹرینر آتے ہیں تو ہم نے سیمپل سا رکھا ہویا کہ ہر بچے نے ایک کتاب کا ایک پیج پڑھنا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کا کانفیڈنس لیول بڑھ بڑھ ہم خیال بنائیں ٹھیک ہے اگلی نسل کی ہم پلیننک کریں ٹھیک ہے آپ اور ہم تو خراب ہوگے کیوں خراب ہوئے آپ کے اور ہماری پرنیش ہوئی ایپلائی مینڈس سیٹ میں اور یہ آپ کو اپنیش جاتی ہے کہ آپ سیلف ایپلائیمنٹ کا کام کریں یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے ایپلائیمنٹ کا گولہ چھوڑ کے سیلف ایپلائیمنٹ پہ آپ نے قدم رکھ لیا لیکن اب ہمارے بچے اپنا کیرئیر شروع ہی بزنس اونر سے کریں تو سادمی نے بہت اچھی بات کی تو ینگ انٹرپرنور کلاس کو ضرور فوکس کریں اس میں اپنے بچوں کو ایڈ کریں بہت شکریہ جی آپ سب دوچوں کے سار اس میں تھوڑا سیشن کے اندر اس کے اوپر سجیشن ہو سکتی ہے اس کے اوپر کیا پتہ کیونکہ میں لیٹ جائن ہو میں نے پہلے تین چار سیشن مس کی ہیں شاید بات ہو بھی چکی ہو کہ عام طور پر جو سیل بیٹھوں گا تو میری شاپ جو ہے وہ زیادہ اچھی ترقی کرے گی میں کسی ایمپلائی کی اوپر ٹرسٹ نہیں کار سکتا کیونکہ وہ پیسو مہر پیر اور اس طرح کی وہ چیزیں یا کنسیپٹ سن کے ہوتے ہیں ٹھیک آج کل ساوٹ ویرز موجود ہیں اس کے پر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس حوالے سے لوگوں کو کیا دیا جا سکتا ہے کہ آپ بنیں گے تو آپ بینیفٹ ہے اور یہ بات سننے کیلئے کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے تیار ہی نہیں ہوتے ہوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے امپلائی کے پر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں ہمیں نکران دیتے ہیں کاروبار میں بہت شکریہ آپ نے بہت زبدست پوائنٹ آپ نے ریز کیا پچھلے چپٹر میں یہ پوائنٹ آیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے اس موقع پہ یہ پوائنٹ کہا سیلف ایمپلائی بزنس اونر بننا ہے تو سیلف ایمپلائی بزنس اونر کیسے بنے گا اس کے سامنے ایک دیوار ہے اور اس دیوار کا نام ہے سیلف ایمپلائی کیوں رہتا ہے کیونکہ سیلف ایمپلائی لوگوں پہ ٹرس نہیں کرتا اس کے اندر لیک آف ٹرس ہوتا ہے تو سیلف ایمپلائی جب تک اپنی یہ ٹرس کرنے کی دیوار کو نہیں گرائے گا نہیں سو سال سے پہلے گرا دیا تھا تو جوئی سیلف ایمپلائی نہیں ہوتے وہ بزنس اونر ہوتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جوئی پاکستان کی بونڈی کرس کر کے پاکستان نہیں آسکتا اس نے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے برینڈ بنا دی ہے اور ہر چیزوں کے پر کنٹول حاصل کر لیا کیسے کر لیا اس نے اس دیوار کو گرایا تو سیلف ایمپلائنڈ کو آج کی ٹیننگ کا چلیں یہ اچھا امیبی نے پوائنٹ ریز کیا کہ سیلف ایمپلائنڈ نے اس ٹرس کی دیوار کو گرانا ہے